السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز ساتھیوں جو یہ فوٹو آپ کو نظر آ رہا ہے جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں جو باتیں آپ خود پڑھیں اور پھر فیصلہ کریں کہ یہ باتیں ہیں جو ہمیں ایک زمانے سے بتاتے آ رہے ہیں کہ اس طرح نہ کریں آپ کہ آپ مالدار ہو آپ امیر ہو آپ کے پاس کھانے کے لئے بہت کچھ ہے آپ کے لئے سہری میں بھی مزے مزے ہیں افتاری میں بھی مزے مزے ہیں اور ہزار ڈشیں آپ کے پاس رکھی ہوئی ہیں اتنے نعمتیں کو ان کو گننا آسان نہیں ہے اتنے نعمتیں آپ کے پاس رکھی ہوئی ہیں تو بعض لوگوں کے عادت یہ ہوتی ہے کہ اپنی سہری کی افتاری کی فوٹوز وغیرہ وغیرہ لے کر ویڈیو بنا کر اس کو اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں اسٹیگرام پہ ڈالتے ہیں فیس بک پہ ڈالتے ہیں اپنے اکاؤنٹس پہ ڈالتے ہیں رشتہ داروں کو بھیجتے ہیں اس طرح آپ ہرگز نہ کریں ہرگز آپ اس طرح نہ کریں کیوں؟ کیونکہ ہمارے رشتہ داروں میں ہمارے پڑوس میں ہمارے گاؤں میں ہمارے محلے میں ہمارے شہروں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے غریب ہیں جو صرف ایک گلاس پانی سے جن کے پاس خجور لینے کے پیسے نہیں ہے ایک گلاس پانی سے وہ اپنے روزہ افتارتے ہیں اور وہ اپنا کچھا پکھا کھانا کھا کر سہری کرتے ہیں لیکن جب ہم لوگ اس طرح کے فوٹو کھیج کر اپنی افتارے کے فوٹو کھیج کر ویڈیو بنا کر اپنے اسٹریس پر لگاتے ہیں اور اپنے اسٹیگرام پر ڈالتے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ ان کے دل سے کتنی آہیں نکلتی ہوں گی کتنی بدوائیں نکلتی ہوں گی کتنی وہ لوگ گالے دیتے ہوں گے کتنے وہ لوگ آپ کو کوشتے ہوں گے کہ وہ اللہ سے شکایت کرتے ہوں کہ اللہ اس کو دیا ہمیں نہیں دیا تو ان کی بدوائیں اگر ہمیں لگ گئی تو ہمارے لئے تو کتنی بڑی بربادی کی باتیں اور اس وقت تو اس زمانے میں تو بلکل ہرگز ایسا نہیں کرنا ہے کیوں کیونکہ ایک طرف ہمارے فلسطین کے مسلمان بھائی ہیں جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا تو وہ ایک عورت بیچاری گھاس گھاس کاٹ کر اور اس گھاس کو پانی میں اُبال کر اس سے انہوں نے روزہ افتار کیا ہے گھاس سے روزہ افتار کیا ہے امت کے لئے کہ امت اس بات پر عمل کرے میں بھی اب بھی اپنے بہت سارے دوستوں کو دیکھ رہا ہوں بہت سارے میں اپنے ساتھیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ روزانہ ہر دن ہر دن جو ہے روزانہ ایک اپنی افتاری کے فوٹو لے کر اسٹرٹس پر لگاتے ہیں ہر دن اسٹرگرام پر ڈال رہے ہیں ہر دن جو ہو وہ فیس بک پر ڈال رہے ہیں اور اپنی ریلز پر لگا رہے ہیں کتنی بےوقفی کی بات ہے کتنی تکلیف ہوتے ہوگی ان لوگوں کو جو لوگ بچارے غریب ہیں ایک اگر روٹی کے لئے جو محتاج ہے ایک اگر گلاس پانے کے لئے جو آدمی محتاج ہے اس لئے ان کے درد کو اپنا درد سمجھیں جو مومن ہوتا ہے وہ ہر کسی کے درد کو اپنا درد سمجھتا ہے سب کے درد کو اپنا درد سمجھتا ہے اس لئے آپ بھی درد کو اپنا درد سمجھیں اگر آپ کا ضمیر مر چکا ہے اگر آپ کسی کا درد کو اپنا درد سمجھنا نہیں چاہتے تو آپ کا ضمیر بلکل زندہ نہیں ہے مر چکا ہے آپ اپنے ضمیر پر فاتحہ پڑھ لیں اس لئے یاد رکھیں ہمیشہ یاد رکھیں کبھی بھی یہ اس رمضان کی بات نہیں ہے پوری زندگی میں آپ کو کبھی بھی کبھی بھی آپ اپنے نعمتوں کو دکھ لائنا ہے آپ اللہ کا شکر ادا کریں اللہ مجھے یہ نعمتیں دی ہیں لیکن آپ ان نعمتوں کو دکھا کر تکبرزائی کرنا چاہتا ہو دوسرے لوگوں کو زلیل کرنا چاہتا ہو رسوہ کرنا چاہتا ہو اور دوسرے لوگوں کو یہ دکھلانا چاہتا ہو کہ میرے پاس بڑی نعمتیں میرے پاس تو بہت کچھ ہے اور کھانے کے لئے میرے پاس تو امبار لگوں میں اگر آپ اس نیز سے ڈال ہوگے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا آپ کے پاس دستر خان تو ہوگا لیکن اس دستر خان پر رکھنے کے لئے نعمتیں کوئی موجود نہیں ہوگی اس طرح اللہ کا شکر ادا کریں نا فرمانی نہ کریں لائن شکر تم لازین انکم تو اللہ کا شکر ادا کریں اللہ نے مجھے دیا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کہ نا فرمانی نہ کریں نا شکری نہ کریں تو نا شکری کا مطلب یہ ہے کہ میں لوگ کو مزاک اڑا رہا ہوں کہ اس کے پاس نہیں ہے میرے پاس ہے میرے پاس کہ آپ بہترین کھانے پچاس پچاس طرح کے کھانے اور میں یہ بھی کھاتا ہوں وہ بھی کھاتا ہوں افطاری میری ایسی ہوتی چار چار طرح کے شربت ہیں اس طرح ہرگز یہ غلطی نہ کریں ہرگز یہ غلطی نہ کریں اپنی کئی بھی فوٹو آپ لے لیں فوٹو لے لیں آپ فوٹو لے نہ مانا نہیں ہے آپ اپنی افطاری کی فوٹو لے لیں سہری کی فوٹو لے لیں سب چیز کی فروٹو لے لیں لیکن اس فوٹو کو کسی کو بھیجے نہ اپنے اسٹیٹس پر اس کو نان لگائیں اپنے فیس بک پر اسٹیگرام پر اس کو واتس اپ پر کسی کو بھیجے نہ اگر کسی کی دل کو تکلیف پہنچ گئی اور اس کا دل ٹوڑ گیا تو حضور نے اشارت فرمایا کہ ایک مسلمان کا دل توڑنا وہ کعوے کے توڑنے سے بڑا گناہ ہے تو آپ نے کعوے توڑنے سے بڑا گناہ کیا یہ نہیں ایسا ہوا کہ آپ کلاری لے کر کعوے پر چڑھ گئے کعوے کو آپ نے توڑ دیا مازاللہ اتنا بڑا گناہ کہ آپ نے مسلمانوں کے دل کو ٹوڑنے کو تو مسلمانوں کے دل کو ٹھیس پہنچانے کو کوئی ایسا کام نہ کرے کوئی ایسا عمل نہ کرے تو امید ہے کہ آپ اس بات پر عمل کرو گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ